بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم بیک جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں سکون سے رکھے خوش رکھے اور کسی کا مختاج نہ کرے صحت والی زنگی ہم سب کو اللہ تعالیٰ دے تو جی آج میں اپنا بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں صبح ناشتے کے ٹائم میں میں بنا رہی ہوں پراتھے پراتھے میں نے بنایا تھے چکور آج کیونکہ میری بیٹی نے رات کو کہا تھا کہ ماما میں نے پراتھا کھانا ہے اور مجھے آج بہت بھوگ لگی ہوتی صبح صبح تو میں نے سوچا چلو میں اپنے لیے پراتھا بنا لیتی ہوں جلدی جلدی میں نے ساتھ آملیٹ بنائیں اور پراتھے بنائیں کیونکہ آملیٹ بنانا مجھے فرائی انڈے سے زیادہ آسان لگتا ہے تو میں نے جھٹ پر سے آملیٹ بنا کے اور ساتھ میں نے چائے ریڈی کی اور میں اپنا ناشتہ میں نے ٹیبل پہ لگا دیا اور ہم لوگ اپنا ناشتہ انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ رہیں اور میرے ولاغ اینڈ تک دیکھیں اور مزے مزے کے کلپ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ہم لوگ کہاں گئے اور کیا کیا اور کیا کھایا ہم لوگوں نے تو چلیں جی چلتے ہیں اور میرے ساتھ رہیے گا اور کہیں مچ جائے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنی پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں چلیں چلتے ہیں تو جی یہ اسی دن رات کا کلپ ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم لوگ گئے تھے برات پہ اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ مہندی کا ولاغ شیئر کیا تھا اور زیادہ اس طرح کا کم میں شوٹ نہیں کر سکی کلپ کیونکہ کسی دوسرے کی شادی ہو تو ان کی پرائیویسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور نہ ہی ان کا اتنا زیادہ میں نے ولاغ بنایا تھا تو میں نے جو اپنے کلپ تھے وہ میں نے شیئر کیے اور یہ جو دھولن کی رخصتی ہوئی تھی وہ ہمارے ہی گھر کے ساتھ ہی آئی تھی رخصت ہو کر تو یہ انہوں نے اس کا ویلکم کیا تھا بہت اچھا بہت خوشی سے ان لوگوں نے کیا تھا ویلکم ان کا دھولا دھولن کا اور یہ انہوں نے کافی آتش بازی کی انار چلائے کافی دیر وہ لگے رہے میں نے بس تھوڑا سا شوٹ کیا تھا اور میں اندر آگئی تھی اور یہ نیکس ٹی ہے نیکس ٹی کو ہم لوگ کہتے والی میں پھر والی میں کے کچھ زیادہ میں نے کلپ پر شوٹ کر لیے تھے کیونکہ یہ کافی میں نے اپنا بلاغ سارا بنانا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی میں کچھ شیئر کروں اپنی جو میں نے کس طرح ٹائم سپینڈ کیا بلی میں پہ اور ہم لوگ کس طرح کے اور یہ انٹریس ہے انٹریس میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں بہت اچھی مارکی تھی بہت ہی سیٹنگ پروپ پر انہوں نے کی ہوئی تھی بہت مزہ آیا بیٹھنے کا اور کوئی اتنی زیادہ سردی بھی نہیں لگی اس طرح کا انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہوا تھا تو پھر بھی سردی تو سردی ہے کافی ہم لوگ میں بھی تین دن کی شادی کھا کہ تو میں بیمار ہوئی ہوں دو تین دن کے بعد میں یہ اپنا ولوگ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں چاچی ولی میں بھی اتنا ہی کام ہوتا ہے جاؤ کھانا کھا اور سلامیاں دو گھروں کو آج ہو اور میں اس طرح کا آج کچھ جانا نہیں چاہ رہی تھی ولی میں پہ لیکن میرے ہسپینٹ مجھے زبردستی لے کے گئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے تو بچے بھی نہیں جائیں گے ہم لوگ بچے انجوئے کر رہے ہیں چلو لے کے چلو ساتھ چلو ان کے تو پھر میں بڑی مشکل سے ریڈی ہوئی تھی تو بس یہی ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کب کھانا ملے ہم لوگ گھروں کو جائیں کیونکہ میں اصل میں گئے ہم لوگ ان کے ساتھ تھے اور آئے ہم اپنی گننس پہ تھے تو میں نے سوچا ہم جلدی جلدی کھانا کھائیں گے اور نکل جائیں گے تو یہاں پہ ابھی لڑکی والے جو تھے وہ لے کے آ رہے تھے ملنے کے جو ولی میں پہ آتے ہیں ان کی انٹرس ہو رہی تھی تو وہ ان کو آنا تھا وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے تو یہاں وہ پہنچے اسی ٹائم میں جو کام میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ آگے اتنا رش ہوا ہوئے میں آگے نہیں گئی میں نے ویڈیو بنائی میں نے دور سے آپ لوگوں کو دکھا دیا تو یہ جی کھانا بلاخر اینڈ میں کھانا انہوں نے سرف کر دیا تو ہم لوگ جلدی جلدی سے کھانا کھا رہے ہیں اور میں نے بھی سب کو کہا کہ کھانا کھائیں اور جلدی سے بس نکلنا ہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھانا الہم ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بہت مزے کھا تھا دولا والوں نے بھی بہت اچھا انتظام کیا اور دولا والوں نے بھی اور یہ ہوتا ہے بیٹیوں والوں کو ابھی ہوتا ہے کہ عزت رہے جو اللہ تعالی عزت رکھے اور کوئی کسی کو بات نہ کرے بسم اللہ پڑھو سارے بسم اللہ الرحمن وحیم بجھے یہ چاہتا ہے آپ نے ایک ہی لیا ہے میں نے ایک ہی کھانا ہے تو جی یہ ہے نیکس ٹے اور نیکس ٹے رات کا کھانا ہے ہم لوگ کھا رہے ہیں اور جو بھی میں نے کچھ اس طرح کا نہیں بنایا تھا جو بھی میرے فریج میں پڑا ہوا تھا ہم لوگ وہ ہی کھا رہے ہیں اور یہ شلجم کی بجیہ ہے ساتھ دال ہے ساتھ تکے لے آئے تھے میری ہسپینڈ اور چکن کا سالن بھی تھا اور الحمدللہ میری ٹیبل ہر وقت بھری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو روٹییں ساتھ میں نے مگا لی تھی اور یہ ساتھ بچیاں بہت مستی کر رہی تھی انجوئے کر رہی تھی کیونکہ ٹکے دیکھ کے تو ان کا موڈ ویسے بھی خوش ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوئی تو میرے ہسپینڈ بس اچانک سے لے آئے ساتھ جا کے کہتے ہیں چلو بچیاں خوش ہو جائیں گی اور انہی کے لیے تو انسان اپنی اولاد کے لیے تو سارا کچھ کرتا ہے چلیں جی میرا ولوگ یہی تک تھا آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنی پیاروں کے ساتھ شیئر کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ